اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بنہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے پڑھنی ہے ان تمام چیزوں سے آپ کو عقا کریں گے لیکن اس سے پہلے گزارش کے اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لٹس اور نئی سے نہیں ہوتی آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بہت قیمتی وقت ہمارے اس یوٹیوب چینل کو انائک فروایا دوستان محترم آپ نے جب بھی قربانی کا جانور زبا کرنا ہے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے خود اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرنی ہے جو آپ کا جانور ہوگا قربانی کا اسے آپ خود زبا کریں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ لوگوں کو تکبیر نہیں آتی جس کی وجہ سے وہ کسی دوسرے اسے جانور زبا کرواتے ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑی محبت کے ساتھ بڑی ہی اقیدت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ قربانی کا جانور جو ہے اسے پالا ہوتا ہے اس کی خدمت کی ہوتی ہے اسے سوالا ہوتا ہے اس کی کیر کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا بلیڈ دیکھ کر بہت سارے لوگ برداشت نہیں کر سکتے یہ تو ایک اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے جو ہمیں پورا کرنا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بلیڈ دیکھ کر جناب میں خون دیکھ کر پریشان ہو جاؤں گا نہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہمار ہے اللہ کی طرف سے حکم ہے اس کی اتباہ میں کرنی چاہیے تو بہت سارے لوگ تو اس وجہ سے اپنا جانور خود زبا نہیں کرتے دوسروں سے کرواتے ہیں امامہ مسجد سے کروالیتے ہیں یا کہ قصائی اضرار سے کروالیتے ہیں یا گھر میں کسی افراد کو بھی تکبیر آتی ہو جانور زبا کرنے کی تو اس سے کروالیتے ہیں لیکن وہ خود نہیں کرتے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس شخص کے نام پر قربانی کی جائے وہی زبا کرے تو ہوگا دوسرا کرے تو زبا نہیں ہوگا یہ ضروری نہیں ہے بلکل بھی یہ ضروری جس سے آپ چاہیں اس سے جانور زبا کروا سکتے ہیں ممانعات نہیں بس شرط یہ کہ اسے تکبیر آتی ہو تکبیر کیا ہے یہ مکمل تکبیر ہے اگر آپ اتنا کہہ لیں گے کہ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر تو جانور آپ کا زبا ہو جائے گا اور حلال ہوگا اللہ رب العزت آپ کی قربانی کو قبول بھی فرمائے گا اگر مکمل پڑھ لیں گے تو عجر زیادہ سواب زیادہ اگر اتنے کلمات بھی پڑھ لیں گے تو آپ کی قربانی ہو جائے گی باقی جو دعا ہے باقی جو کلمات ہیں جن لوگوں کو نہیں آتے بسم اللہ ہی اللہ اکبر اللہ اکبر کے علاوہ جو میں نے پہلے کلمات پڑھیں انی وجہاتو وجہ اللہ فطر السماوات والارض حریف ومانع من المشرکین انہ سلاتی ونسکی ومحیاجہ ومماتی للہ رب العالمین لا شریک اللہ ہوا بذالکہ مرتبانا اول المسلمین اگر یہ کلمات آپ کو نہیں آتی تو بسم اللہ ہی اللہ یہ کلمات قربانی کے لیے جانور زبا کرنے کے لیے کافی ہیں تو ہم امید ہے کہ آج کے ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگ ہے تو ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور ویڈ لائکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹس اور نئی سنی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکس تاب تک اللہ